بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ازہر صد و زائی امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیریہ و حافظ سے ہوں آج ہم بات کریں گے ڈرگ سٹریندھ یا ڈرگ پاور پر مدر ٹنگچر میں ڈرگ کی مقدار یا جس ریشو سے جس تناسب سے ہم ویہیکل کے اندر ڈرگ ایڈ کرتے ہیں ڈرگ استعمال کرتے ہیں اس تناسب کو ڈرگ سٹریندھ یا ڈرگ پاور کہتے ہیں ہومیوپیتھی میں اس کی کیا اہمیت ہے ہومیوپیتھی میں کسی بھی سکیل بھی ہاں وہ ایکس کا سکیل ہو یا سی کا سکیل ہو مادر ٹنکچر کی پہلی طاقت تیار کرنے کے لیے ہم ڈرگ سٹریندھ استعمال کرتے ہیں ڈرگ سٹریندھ کے مطابق اگلی طاقت تیار کرتے ہیں تو مثال دیکھر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جوسی کلاس میں جو ڈکٹ ساب کا پہلا فارمولا ہے جسے ہم بیلہ ڈونہ فارمولا کہتے ہیں جس میں ڈرگ پاور 1 اور 2 ہے اگر اس سے ہم ایکس سکیل کے مطابق پہلی پاور بنانا چاہیں مادر ٹنکچر کی تو کیسے بنائیں گے اس میں ہم اس طرح کریں گے کہ دو حصہ ہم ڈرگ کا لیں گے اور آٹھ حصہ ہم لیں گے کسی بھی ویکل کا اس کو دس چھٹکے دیں گے تو مادر ٹنکچر کی پہلی طاقت تیار ہو جائے گی اگر اسی فارمولا بیلہ ڈونہ کے اسی فارمولے کو جس میں ڈرگ سٹریندھ ڈرگ پاور 1 اور 2 ہے اس کو ہم سینٹیبل سکیل میں یعنی کہ سینٹیبل سکیل پر اس سے ہم پہلی طاقت تیار کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے اس میں ہم اس طرح کریں گے کہ دو حصہ ڈرگ کا اور اٹھانوے حصہ اس میں ویکل ایڈ کریں گے دس چھٹکے دیں گے تو پہلی طاقت تیار ہو جائے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈرگ سٹریندھ کی سمجھ آ چکی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیسیمل سکیل پر اس کے لئے آپ ہم سے جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ